موسیقی جلا بزنور کے نورپور میں سومبار کو نورپور کے گرودوارا سنگھ صاحب میں اوب جلا دیکاری چاندپور وی کے موری ویتے سلدار سونیل کمارڈ نے کورونا لوگ ڈاؤن سیوا کے انترگت گریب بے سارا لوگوں کے لیے گرودو نانک کمیونیٹی رسوئیگر لنگر سیوا کا فیتہ کارٹ کر شبارم کیا اودگاٹن کے دوران کمیٹی کے پردان سردار راجندر سنگھ اور کور کمیٹی کے سبی ممبرز موجود رہے کمیٹی کے پردان راجندر سنگھ اور ان کے سبی ممبروں نے دونوں ہی پرساسنین قدیقاریوں کو اسم نتیچین اور شول اڑا کر سمانت کیا جہاں کوویڈ نائنٹین کے ماملے ہیں وہیں جلا گونڈا میں تھمنے کا نام لے رہے ایسے میں جو جنتا ہے وہ بے وجہ سڑکوں پر گھوم رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کورونا سنکرمن کا کوئی خوف ہی نہیں ہے وہیں دوسری طرف گونڈا پولیس پرساسن لگاتار جنپت واسیوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور انعافشک گھر سے باہر نہ نکلیں گونڈا پولیس آم جنتا کو کوویڈ نائنٹین سے بچانے کے لیے تمام پریاس کر رہی ہے تاجہ ادھاران گونڈا کے پانڈے باجار پولیس چوکی انچارج ترش کمار سنگھ اپنے شیطروازیوں سے لگاتار اپیل کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ کورونا جیسی مہاماری سے بچیں اور ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں بھائی نے ہی بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا سگے بھائی نے ہی بھائی پر بڑی ہی بیرے می کے ساتھ فاورے سے حملہ کر دیا بھائی کی گھنونی حرکتوں سے پریسان ہو کر بھائی کو موت کی نیند سلا دیا وہیں اس گھٹنا کو لے کر شیطر میں سنسنی فیل گئی پیلی بیش شہر کوتوالی شیطر کے مولا چندوئی نیواسی مومہ دھنیپ اور گھڑو نے بیتی رات اپنے بھائی سے پریشان ہو کر بھائی پر فاورے سے حملہ کر موت کے گھاٹ اتار دیا بتاتے ہیں کہ مرتک شراب کا عادی تھا اور آئے دن شراب بھی کر حرکت کرتا تھا جس کے قارن دونوں بھائیوں میں آئے دن ویواد ہوتا تھا آج بھی مرتک بھائی نے کچھ ایسی ہے حرکتوں کو انجام دیا جس سے پریشان ہو کر بھائی ہنیپ نے اپنے شرابی بھائی پر فاورے سے حملہ کر تابر توڑ پرہار کی جس سے اس کا گلہ کٹ گیا اور موقع پر ہی موت ہو گئی موسیقی سارنپور پہنچے اور پولیس لائن اسطیت ہیلی پیڑ پر ان کا ہیلیکوپٹر اترہ جہاں کیبنیٹ منتری دھرم سنگھ سینی منتری سوریس رانہ بھاجوپا جلادیکس مہندر سینی پورو سانسدر آگاو لخنپال ڈی ایم اکلے سنگھ و ایس ایس بی ڈاکٹر چھنپا نے ان کی اگوائی کی یہاں سے وہ سیدھے کلیکٹریٹ میں بنائے گئے کوویڈ کماند سینٹر کارنیکشن کیا اس کے بعد سیدھے سرکیٹ آوس پہنچے جہاں انہوں نے کورونا کال میں جنپد کی سواستے سیماؤں اور وکاس کاریوں تتا موجودہ حالات کو لے کر جلے کے جن پرتنیدیوں سے بیٹک کی بیٹک کے دوران جلے کے سوی بھاجوپا پرتنیدیوں نے مکہ منتری کے سمکس ایک مس سے میڈیکل کولیج کو ایمز کا درجہ دلائے جانے کی مانکی اور ساتھی موجودہ سواستے سیماؤں کے پرتی اے سنتشٹی جتائی اور اس میں بچاؤ اس طرح کا مپائے ہم لاپروہی نہیں کر سکتے اور کسی کو لاپروہی کرنے بھی نہیں چاہیے اس لیے جاگرد تاکہ بسیس اور ہیان چلائی جا رہے ہیں ہم لوگوں نے فرسٹ ویب کے بعد سیکنڈ ویب کا مرتمان میں سامنا کر رہے ہیں تھرڈ ویب کے لیے بھی تیاری ابھی سے پرارم کرتی ہے جو بسیسکیوں نے آسل کا بکت کی ہے کہ تھرڈ ویب میں بچے اس کے سکار جادہ ہو سکتے ہیں ابھی سے ہر جنپت میں پیڈیٹک آئیسیو کے نرمان کی کاروائی ہم لوگوں نے پرارم کیے میڈکل کالیچ میں سو سو پیٹ اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں جلا چکت سالے میں ہم لوگوں نے پچیس پیٹ آئیسیو کے الگ سے تیار کرنے کے لیے کہا ہے گرامیڈ چھتر میں بھی کچھ سی ایسیچ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے کہا ہے ہمارا پریاس ہوگا کہ ہم بہت تیجی کے ساتھ ویکسینیشن کی کاروائی کو آگے بڑھا سکیں اس کے لیے گرامیڈ چھتر میں کومن سبیس سینٹر میں دیبیانگ جن یا گاؤں کے لوگوں کی ریشٹیشن کی کاروائی کو آگے بڑھانے کی کاروائی ہماری پرارم ہونے جا رہی ہے اور پھر ویکسینیشن کی کاروائی بھی یو دستر پر جیسے ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں کوبیڈ ٹیسٹ کی طرح پر اس کو یو دستر پر آگے بڑھانے کا کارے ہم لوگ کرنے کا نینے لے چکے ہیں اور سبھیان کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں میں ابھاری ہوں ادھلی پرہان منتری جی کا جن کا مارک درسل اور سہیو پردیش کو نرنتر پرابت ہو رہا ہے ہماری جن پردنیلی پوری محنت سے کام کر رہے ہیں ہماری پوری پرساسنک تیم یو دستر پر لگی ہے سواستے کرمی اور پرونا واریر سے بھی پوری مجھبوتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں میری آپ سب سے بھی اپیل ہیں اپنی کبیٹنیس میں آپ کی بہت بڑی بھانی کا ہے ہم لوگ چاک روکتہ پیدا کرنے میں لوگوں کی بہت بڑی سائیتہ کر سکتے ہیں جو ایک پوشٹ کوویڈ انفیکشن کی کچھ بات سامنے آئی ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا بلیک فنگس کی ایک بات سامنے آئی ہے بلیک فنگس جب ہم ڈاکٹری رائز کے لگر دوا کرنے لگتے ہیں سوکر انیمتیت ہونے لگتی ہیں اور کرونا کی چپیٹ میں آگئے ہیں تو وہی انفیکشن بات میں بلیک فنگس پروپ لیتی ہے راجسرکار نے اس کے لئے ایک ایڈوائزری بیاپک پیمانے پر چاری کی ہے دوسرا ہم لوگوں نے اس بارے میں تیہ کیا ہے کہ ایسے بھی جتنے پیشنٹوں کے انکی بھی حکچار کی بیوستہ راجسرکار کرائی کی دوا کی اٹھلتتا کے لئے سارے پریاس پرارم کر دی گئے ہیں اور انیت اس سے بھی جو بھی پوشٹ کوویڈ کوئی بھی ایسی پروپلوم ہے کوئی بھی ایسی کامپلیکیشن سے ان سب کی اپچار کے لئے ہر جلے میں ایک ایک ہسپٹل پوشٹ کوویڈ وارڈ کے روٹ میں بھی بنا کر کے ان لوگوں کو اپچار کی شدہ وہاں میں اس لئے ہر جلہ کساسن کو نردیزداری کی جا چکے ہیں کورونا کی دوسری لہر میں کسانوں پولیس اور آشابہوں کے لئے سگر میلز آگے جا کر کام کر رہی ہے اس مہاماری میں میلز کسانوں اور شتر کی جنتہ کے ساتھ کھڑی رہ گی یوپی کے جنپت سنبھل کی صدر تحصیل سنبھل کے گاؤں اسمولی میں دھامپور سگر میلز استعپیت ہے کورونا کی پہلی لہر میں میل دوارہ سینیٹائزر کا پلانٹ لگا کر کسانوں شتر کی جنتہ کے ساتھ پردیش کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پہلی ویب میں کمی آنے کے بعد پلانٹ بند کیا گیا لیکن دوسری لہر کے شروع ہوتے ہوئے پلانٹ کو دوبارہ شروع کر دیا گیا اور کسانوں شتر کی جنتہ پولیس سرکاری کاریلیں اور آشابہوں کو نیشل سینیٹائزر وطریت کیا گیا ساتھی آشابہوں کو اوکسی میٹر وطرن کیے گئے جس سے سمیہ رہتے گھرگر اوکسیجن لیول پتا کیا جا سکے اپادیک سنجے سرما نے بتایا کہ سنبھل ڈی ایم ایس ڈی ایم کے کہنے پر اتراکھنڈ اور ارنے جگہوں سے اوکسیجن سیلنڈر کی ویبستہ کر سامودائک سواستے کے اندر اصمولی اور استانی جنتہ کو دیئے گئے اتراکہیشن لیول پتا کیا دوارہ چہترگی اندر کو سینیٹائز ویبستہ بیٹیت کیا گیا ہے اور پلس کو بھی سینیٹائز بیٹیت کیا گیا ہے کتنا کیا گیا ہے اب تک کرتے رہیں گے ساتھ آپ اسمولی چینی ملی صدایب اپنے چہترگی وکاس کے لیے وہاں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس میں بڑھ چرکر بھاگ لینے کے لیے سرے افتتر رہتی ہے آج کا جو سمح ہے کووٹ کا اس پر بڑے پریشانی کے دور سے پورا دیش گجر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہی پریشانی ہمارے چھتر میں بھی بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے اس میں شروع میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ اکسیجن کی بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے تو اسی کرم میں آکسیجن کی اپلپتہ بھی کم تھی ہمارے پاس تو ہم نے کسی طرح سے کنسنٹیٹر آکسیجن کنسنٹیٹر کا ایرجمنٹ کیا اور آسمالی پی ایس تی میں کنسنٹیٹر لگائے اور ساتھ میں آکسیجن کے سلینٹس لگا کر کے جس کی جیسی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو مریجوں کے اسی حساب سے آکسیجن کی سمجھا اپلپت کرائی گئی شروع شروع میں اس کا فائدہ کافی لوگوں نے اٹھایا اور باقی کافی لوگ آ رہے تھے لگنیانتر کنسنٹیٹر چل رہے تھے دیرے دیرے اب اس میں پیشنٹ آنے کم ہو رہے ہیں اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں چھینٹر کی جانتر وہ سنیٹائز کا بطرن کیا گیا آسمال ہو دیئے گئے آکسیمیٹر بھی دیئے گئے ہاں ہاں آکسیمیٹر بھی تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ آدمی آکسیجن لینے کے لیے آ رہے تھے کافی لوگوں کی آکسیجن لیول کم چلا جاتا تھا کسی کا ساٹھ اور ستر کی ریجبہ بھی آیا تھا جب وہ آتے تھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آکسیجن کو ناپنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں پڑ جاتے ہیں اور آکسیجن لیول کم آ جاتا ہے تب ہی ہم نے نیڑے لیا کہ آکسیجن ہم نے آکسیمیٹر اپلت کرائے جائیں گاؤں گاؤں میں اسی کرم میں ہم نے آشا ورکرس ہوں ہمارے پی ایس تی میں یا سواس سیواؤں سے جڑی ہوئی یا آگنبادی کی کارکرتا ہیں انہی کو ہم نے سب کو آکسیجن یا سوالی بلک میں اپلت کرائے ہیں دو سو ساٹھ یا دو سو پینسٹ کارکرتا ہے ان میں سے کافی کو برترط ہو گیا ہے اور باقی کو بتران آج بھی ہوا ہے کل ہمارا یہ کارکرم پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ گاؤں کو سینٹائزشن کرانے کے لیے ہم لوگوں نے اسپری ماشینز بڑی والی کچھ ہائر کر رکھی ہیں کچھ ہمارے پاس اپنی بھی ہیں تو ہم اپنے تین ٹیکٹروں کے مادیم سے لگاتار گاؤں گاؤں میں اس کا اسپری کرارہے ہیں میرے خال سے ایک سو کے آس پاس گاؤں ہمارے کور ہو چکے ہیں اور نرانتر اس کی ڈیمانڈ ہمارے اوپر بڑی ہوئی ہے اور یہ سینٹائزشن کا کام لگاتار چل رہا ہے اس کے اوپران پھر یہ بھی لگا کہ جو ہمارے کومن پلیسز ہیں کچھ ہیں وہاں ماسک اپلکتہ نہیں ہے ماسک اپلک کرانے لوگ وہ بھی ہمارے کارکرم میں چل رہا ہے اس کے علاوہ ہینڈ سینٹائزر جو کہ ہم خود بھی بنا رہے ہیں تو ہم نے پچھلے مانگلوار کے بہجوئی نگر میں ماسک اور سوسل ڈسٹینسنگ کو لے کر کافی سکتی چل رہی ہے منگلوار کو انسپیکٹر ارجن سنگھ سیو گوپال سیٹی انچارج بلیان بھاری پولس ٹیم کے ساتھ نگر کا جائے جائے لینے آئے لیکن خود ہی آلادیکاری سوسل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑاتے نجر آ رہے تھے دکانداروں اور راہگیروں کو ماسک کو لے کر کافی سکتی برت رہے تھے یہاں تک کہ ایک ہزار روپے سے ادھک ماسک لگانے والے پر جرمانہ ڈال رہے ہیں یہی نہیں ان پر لاتھیاں بھانجی جا رہی ہے ایسا ہی ایک جگہ دیکھنے کو ملا جہاں مولا کرشیان نکٹ بس اسٹینسنگ پر ایک ٹیکسی والا اپنی ٹیکسی کو دھو رہا تھا اچانک سے پولس وہاں پہنچ گئی اور اس ڈرائیور پر لاتھیاں بھازنی شروع کر دی اس کے لئے تھانے میں بند کر دیا جبکہ اس ڈرائیور کے موہ پر ماسک لگا ہوا تھا اس کا قصور گاڑی دھونے کا تھا ایسے ہی سپر مارکٹ میں کچھ دکانداروں پر بھی لاتھیاں بھانجی گئی اور سیکڑوں دکانداروں پر ایک ایک ہزار روپے کے چالان کٹ دی گئے جبکہ ان کے سب کے موہ پر ماسک لگے ہوئے تھے آگرہ میں دین دھاڑے تمانچے کے بل پر ایک بائک سوار دمپتی کو اگیاد بائک سواروں نے لوٹ لیا تمانچے کے بل پر اگیاد بائک سوار بدماس لاکھوں روپے کے عابوشن دمپتی سے لوٹ کر فرار ہو گئے بائک سوار دمپتی اپنے بچوں کے ساتھ بہا کے کے اندرپورا سے سائیکل ٹریک ہوتے ہوئے سوورا گاؤں جا رہے تھے دین دھاڑے تمانچے کی نوک پر اگیاد بائک سوار بدماسو نے گھٹنا کو یہ انجام دیا اس سے شیطر میں ہڑکم مچ گیا سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور سنگیان لیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے تھانہ بسائی کے انترگت گاؤں سوکہ تال کے پاس کیا یہ ماملہ ہے سوکہ تال کے پاس میں دو اگیاد لوگ آئے تھے تو انہوں نے میرے اوپر ایک تمانچہ رکھے کیے کیا کاروائی کا سوچ گیا ابھی فلال ریپورٹ درج کر لی گئی ہے آگے کا پتہ چلے گا موسیقی